ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم انتخابات چاہتے ہیں اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ کٹھے ہوں اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراد تفریل آئے گا الیکشن کمیشن کو محفوظ الیکشن کرانے کے لیے بانز موجود ہیں یا نہیں ہیں جو آج ہمیں پشانتے نہیں لیکن ہماری وجہ سے آج یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے ایک وہ قرارداد تھی جو قرارداد ہے پاکستان کے نام سے مشہور ہے اور قوم آج بھی اس پر رشت کرتی ہے اور ایک قرارداد وہ ہے جو آج کل پاس ہوتی ہے امپورٹڈ سرکار کی طرف سے اور لوگ اس پر تھو تھو کرتے ہیں اور قرارداد منظور کیا کی گئی کہ جو سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق اور قوم کے حق کے لیے فیصلہ سنایا جو تین چار فیملیز کے لیے نقصان دا تھا لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکار کر دیا جائے کیسی کمال کی قرارداد ہے براہ میربانی آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو احسان فراموشی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا محسن کش اور وغیرہ وغیرہ جو بھی خصوصیات ہیں وہ ثبوت کے ساتھ آپ کو بتائی جائیں گی کہ امپورٹڈ سرکار میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں اچھا یہ جو امپورٹڈ سرکار کی سو کالڈ قرارداد پاس کی گئی ہے اس کو پاس کرنے والے سو کالڈ پارلیمنٹیرینز جن میں اکثریت مجربوں کی ہیں اور وہ بھی تیس چالیس لوگ تھے جنہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا کہ ہم سپریم کورٹ کی اور آئین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہے اچھا یہ جو نامنے حد قرارداد اس امپورٹڈ سرکار کے نامنے حد پارلیمنٹیرینز نے تیس چالیس لوگوں نے پاس کی ہے اس سے زیادہ تو تین چار گناہ زیادہ امپورٹڈ سرکار کے وزرار مشین ہیں اور یہ تیس چالیس لوگ ایک پنڈ نہیں سنبھال سکتے ہیں پورے ملک کو انہوں نے کیا سنبھالنا ہے ہم انہیں کہا کرتے ہیں لولی لنگڑی پارلیمنٹ یہ لولی لنگڑی بھی پارلیمنٹ نہیں ہے یہ تقریباً تقریباً مریوی پارلیمنٹ ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرارداد کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ نامنے حد قرارداد اس پہ صرف سیاسی طور پہ یہ تینگڑ سکتے ہیں قانونی طور پہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اب یہ امپورٹڈ سرکار پی ڈی ایم وہ ٹولا ہے جو کہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ الیکشن کی حامی ہوتی ہیں ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں پھر گرگڑ کی طرح کس طرح رنگ بدلا پہلے ان کے کیا بیانات تھے اور اب ان کے کیا بیانات ہیں ذرا ان میں فرق دیکھیں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے بیانات میں تضاد کیوں آیا اتنی منافقت کیوں ٹپک رہی ہے تمہارا آ گیا ہے الیکشن ہوگا آدھے ملک میں کے ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک کے اندر جو ہے وہ کے ٹیکر نہیں ہوگی یہ سیلیکٹیو اپلیکشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا آئین یہ نہیں کہتا صرف کے نوے دن میں الیکشن کراؤں آئین یہ بھی کہتا ہے شفاف کراؤں غیر جانبدار کراؤں اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ کٹھے ہوں اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افرط تفریل آئے گا اپلیکشن کمیشن کو محفوظ الیکشن کرانے کے لیے بانٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار محول چاہیے سرٹن بجٹ چاہیے الیکشن کمیشن نے وہ وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا اب خود بتائیں جیس امپورٹرز اور کار کی زبان ایک نہیں ہے جو گرگٹ سے بھی زیادہ سپیڈ میں رنگ بدلتے ہیں ان پہ قوم یقین کیوں کرے جو آئین ان کے حق میں ہو وہ منظور ورنہ نامنظور اور یہ حسب زائقہ آئین کو استعمال کرتے ہیں جب ان کو زائقے کی ضرورت ہو آئین کو استعمال کر لو جب آئین کا زائقہ کڑوا لگنے لگے تو آئین کو ٹھوکر مار دو پہلے یہ امپورٹرز اور کار الیکشن کی حامی اس لیے تھی کیونکہ یہ منافقت کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے کاندے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے تھے اپنے ہاتھ صاف رکھنا چاہتے تھے اور الیکشن کمیشن کو گندہ کر رہے تھے لیکن جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں تو تھنڈے پسینے آ رہے ہیں ہم تو اب کام پر رہے ہیں ہم تو اب آئین کے مطابق کہہ دیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے لہٰذا الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا الیکشنز کا لیکن امپورٹڈ سرکار کی تب جا کے منافقت سامنے آنی شروع ہو گئی اب یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کون ہوتا ہے الیکشن کروانے والا سپریم کورٹ کون ہوتی ہے الیکشن کروانے والی الیکشن کروانے والے تو ہم ہوتے ہیں جب ہمیں اچھا لگے گا جب ہمیں فائدہ نظر آئے گا تب ہم الیکشن کروائیں گے اثروائز ہمیں آئین کی اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مقصد صرف ایک ہے اب ان کی منافقت سامنے آنی شروع ہو گئی اب تو کھلم کھلا بولتے ہیں کہ بھائی ہم آئین کو قانون کو اس لیے نہیں ماننا چاہتے کیونکہ ہم عمران خان کو اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتے مولوی ڈیزل جونئر نے اپنی زبانی بھی بتا دیا ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب سپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹیمٹ آف کورٹ لگا دو اس پورے پارلیمنٹ کو آپ انتخابات سے باہر کر لو لیکن اپنے اس غلام کو یہ یہودی غلام یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے بھئی آپ کے باپ کا ملک ہے کیا قوم چاہتی ہے عمران خان کو تو عمران خان آئے گا اگر قوم آپ کو چاہتی ہوتی تو آپ کو آنا چاہیے تھا عمران خان کو نہیں آنا چاہیے تھا لہٰذا اب قوم عمران خان کو چاہتی ہے تو عمران خان آئے گا آپ کے باپ کا ملک تھوڑی نہ ہے کہ آپ فیصلہ کرو گے تین چار فیملیز مل کے وہ بھی گنڈا مجرم فیملیز مل کے فیصلہ کریں کہ عمران خان نہیں آسکتا تو عمران خان نہ آئے یہاں تو اس ملک میں جمہوریت کا نام ختم کر دو اور کہو بھائی ہم بادشاہ ہیں یہ باقی پورے لوگ جو ہیں غلام ہیں تب جو مرضی فیصلے سناتے پھر ہو البتہ یہ ملک ایسا ہے نہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے اس کو قائد آزم نے جمہوری ملک بنایا ہے لہٰذا یہ آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ آپ فیصلے کرتے پھریں اور سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا وہ نا امپورٹر سرکار کے خلاف ہے نا عمران خان کے خلاف ہے بلکہ وہ آئین کی اور اس ملک کے اس قوم کے حق میں ہے صرف ایک ہی سپریم کورڈ کا مطالبہ ہے کہ ہم آئین نہیں توڑنے دیں گے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لیکن مریم کے پاپا اور مریم کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے ورنہ ان کی اب اگلی خواہش یہ ہے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو سپریم کورڈ کے ججیز کے خلاف مقدمے بنانے شروع کر دو ریفرنس بنانے شروع کر دو تو یہ مریم اور مریم کے پاپا کی نئی خواہش ہے یہ وہی چیف جسس عمر اطاب بندیال ہیں جنہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا اور عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور آپ ہم پہ مسلط ہو گئے تب یہ بہت اچھے تھے لیکن اب اگر وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں تو اب وہ برے ہیں مسئلہ یہ کہ امپورٹڈ سرکار اتنی محسن کش اور احسان فراموس جماعت ہے کہ جب جب ان کا بس چلے گا یہ اس کے ساتھ گداری بغاوت ضرور کرے گا اب لوٹوں کو ہی دیکھ لیں وہ لوٹے وہ راجہ ریاض جن کی وجہ سے ہی امپورٹڈ سرکار اس قوم پہ مسلط ہوئی ہے وہ لوٹا زلیل بھی ہو گیا گاریاں بھی پڑیں پورا ملک اس کو گاریاں اور بددوائے دیتا ہے زلیل و خوار ہونے کے بعد اس کو ملا کیا بابا جی کا ٹھلو اب راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اجلاس میں تقریر کرتا ہے اور چیخے مارتا ہے روتا ہے کہ بھائی اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا اب میں ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا کس طرح سے چیخے مار رہے ہیں یہاں پہ ایمکی ایم والے دوست بیٹھے ہیں باپ کے دوست بیٹھے ہیں اور جماعتوں کے دادی بیٹھے ہیں رانہ تنویر صاحب گواہ ہیں اور بھی لوگ گواہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آج ہم نظر نہیں آتے جو آج ہمیں پچانتے نہیں ان میں ساد رفیق صاحب بھی شامل ہیں جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے وہ ہمیں آج پچانتے نہیں چاہید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو آج ہمیں نہیں پچانتے تو کوئی بات نہیں اسی طرح ہوتا ہے جو ہم نے کام کیا اس کی وجہ سے آج یہ جھنڈے لاغ آ کے پھر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا آج انہوں نے جیلوں کے چکیوں میں بیٹھا ہونا تھا لیکن ہماری وجہ سے آج یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے منافق اور لوٹوں کا انجام یہی ہونا چاہیے یہ ایمپورٹڈ سرکار بلکل ٹھیک کر رہی ہے جو راجہ ریاض کو اس طرح سے زلیل کر رہی ہے اب اس کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے اب دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ جو لوٹا اور منافق ہوگا اس کا یہ انجام ہوگا اور ایمپورٹڈ سرکار تو ہمیشہ کرتی بھی یہی ہے جو ان کا ساتھ دے گا یہ اس کے گلے پڑیں گے وقت آنے پہ اس کا حشر نشر کر دیں گے تو آج راجہ ریاض زلیل ہو رہا ہے رو رہا ہے لیکن یہ دنیا کے لیے عبرت بھی ہے عبرت کا نشان بن گیا ہے کہ لوٹے اور منافق جو ہیں نا وہ شروع سے لے کے آج تک جب سے دنیا بنی تب سے لے کے آج تک ہمیشہ زلیل ہو خوار ہوتے ہی نظر آئیں گے اور ان کی بہترین مثال راجہ ریاض صاحب ہیں اپنی رائے کا ایس آرکمنٹ میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ